فوٹوگرافی لیکن کسی اور فوٹوگرافی وہاں با جز کمیشن رانگ کرنا میرے نزدیک فوٹوگرافی کا مطلب ہے ایک فریم میں پوری کہانی بتا دینا کلرز اور ایڈیٹنگ سے اس تصویر کی کہانی میں رنگ برنا میرے نزدیک ایک بہت بڑا آرت ہے اور اسی آرٹ کا مقابلہ ہمارے کالج کے آرس کلب نے کرایا اور اس کے ساتھ سوال ہے اس کے ساتھ سوال تیویر موسیقی 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 السلام علیکم جی اگر میاد کرتا ہے دنگر ہو یہاں آج کی جز جور سرکر آئیں گے تو آپ کو فوٹوگرافی بھی دکھائیں گے سباری جیمیٹ بھی دکھائیں گے دیکھیں کہ آج کون جیسے ہیں باقی گرمی بہت ہے بھائی اس سے میں نے سوچا کہ میں صبح سے ولاگ شروع کروں گا لیکن نہیں کر سکا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میں رات بار سویا نہیں ہوں شارک بھائی تھے ہمارے ساتھ اور سارا ماد تھے اور اس وجہ سے میں سویا نہیں ہوں اور صبح پھر ہم سہری کر کے اس کے بعد سویاں گا دل کر رہا ہے کہ میں بھی سو جاؤں کیونکہ رات کو نہیں سوئے اور صبح سہری کرنے کے بعد بندے کا حال کچھ ایسا ہی ہوتا ہے ہم نے سوچا کہ ہم جائیں گے اور موتی بازار سے ہلوہ پڑی سے ہم سہری کریں گے لیکن ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ وہ سارے بھائنے بانک تھیں اور پھر ہم نے پتنی کیسے ناشتہ کی ہے اس کے اتنے چھوٹے ہلوہ پوری دن ہی ملی انہوں نے پھر ہمارے ساتھ عشت کیا ہلوہ پوری دن ہی ملی پھر نیاری کے نام پر میں چھوٹے چھوٹے چندوں نے کلا رہا ہے اچھا وہ نیاری ہوتی ہے میں تو زندگی میں نیاری نہیں کھا رہا صد سلام ہمارے کمپیٹیشن کے ایک جج سرعماد ہیں دیکھنے مٹو کمپیٹیشن کے ایک جج سرعماد ہیں اور دوسرے جج مرے آرہے ہیں وہ لیٹ ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے ابھی ہم نے کمپیٹیشن روکا ہوئے تو میں سرعماد سے کچھ نہیں آیا تھا کہ جج کب تک پہنچ جائیں گے تو ابھی بس کچھنے بارے ہیں کچھنے بارے ہیں چلیں ہم تھوڑی دیر اور روک لیتے ہیں ہمارے جو جج صاحب ہیں وہ پہنچ گئے ہیں تو ابھی ہم ان کو لے کے جلدی جلدی جا رہے ہیں سر موس ویلکم آپ کو آرازن میں ٹھیک ہے اور آپ کے چھوٹے بائی کا بھی بہت ویلکم ہمارےارٹرپ نے آج دا دو اکسیلیشن اور ایک فوٹوگرافی کا کونٹیکس میں سبایا ہمارےارٹرپ نے آج دا دو اکسیلیشن اور ایک فوٹوگرافی کا کونٹیکس مظور سے سبایا دلدشت میں ایک پیاس تماشا ہے کہ تم ہو ایک لفظ میں بھٹکا ہوا شائر ہے کہ میں ہوں ایک غیب سے آیا ہوا مصرہ ہے کہ تم ہو ایک دھوپ میں الجا ہوا سایا ہے کہ میں ہوں ایک شام کے ہونے کا بروسہ ہے کہ تم ہو اور دروازہ بھی جیسے میری دھڑکن سے جڑا ہے دروازہ بھی جیسے میری دڑکن سے جڑا ہے دستک کی بتاتی ہے پر آیا ہے کہ تم ہو اور میں ہوں بھی تو لگتا ہے کہ جیسے میں نہیں ہوں میں ہوں بھی تو لگتا ہے کہ جیسے میں نہیں ہوں تم ہو بھی نہیں اور یہ لگتا ہے کہ تم ہو ہے کہ جیسے 40 ڈیرز پر لگتا ہے یہ جو سیکلوجکل ڈیشوز لوگوں کے ہوتے ہیں ڈیپریشن ہیں کہ بیسیلی سب سے بڑا فیکٹری یہ ہے پھر ہمیں چیزیں اپنے بھی ہیویرز کے پر کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر کسی نے آپ کو بات اسی دردی جو آپ کے ریلیمنٹ ہے جو آپ کے بیویرز کے اگرانے ہیں مقابلہ آور ہو گئے جی مقابلہ آور ہو گئے آہا کیا ورڈنگ ہے میری آہا بہت چنگا نام ہے مقابلہ ختم ہو گئے اور ابھی سارے ججز اور جتنے بھی پارٹیسپینٹس تھے وہ ایم ڈی سر کے آفیس میں جا رہے ہیں وہاں پہ سرمنی ہوگی پرائیز بسٹریبیوشن سرمنی تو بھائی بھی وہیں جا رہا ہے کیمرہ اٹھائے ججز چلے گئے ہیں اور میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ جب مجھے انام ملے گا تو میری تصویر بنائے گا کون بھائی کون خدا کا بندہ بنائے گا مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہی کی گئے کون سیز لائن وہ تھی گئے میں تو یونی فاک پر رہا تھا جب بھائی سکیری پتیر ہوں یا کہہ رہے ہیں پتیر ہوں موسیقی 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 نگ سکتا ہے موسیقی مقابلہ موسیقی موسیقی اس مقابلے میں آپ کے بھائی نے شرکت کرنی تھی لیکن کیونکہ میں پچھلے دنوں ایک کالج کا ہی پروجیکٹ کر رہا تھا تو بیزی تھا تو نہیں کر سکا پارٹی سپیٹ ہے پرینک ہو گیا آپ کے ساتھ